اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَقْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بتر آواز گدھے کی آواز ہے ہم نے اس کے پہلے تکڑے پر بات کی آج ہم بات کریں گے دوسرے تکڑے پر یعنی اپنی آواز کو پست رکھنا اس لیے کہ سب سے بترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے یعنی چیخنا یا چلانا زور سے بات کرنا یا زیادہ اوچھی آواز میں بات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے بعض لوگوں کی آواز بہت اوچھی ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھے گدھے کی طرح کیونکہ اس آواز کو چیخنے چلانے والی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیح دی گئی ہے گدھے کی آواز اچھی آواز نہیں ہے وہ سب سے بری آواز ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ سب سے بترین آواز ہے اور حدیث میں بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو ہاں بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے بلند آواز کرنے مثال کے دور پر اگر چار لوگ آس پاس بیٹھے ہیں تو زور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آہستہ بات کر سکتے ہیں لیکن کوئی دور کھڑا ہو آپ کو اس کو بلانا ہے تو چلہ کر کے بلانا پڑے گا تو آپ بلا سکتے ہو اسی طرح موزن ہے آزان دے رہا ہے تو وہ زور سے آزان دے گا بلند آواز سے تو جائز ہے خطیب خطاب کر رہا ہے بیان کر رہا ہے تو زور سے کرے گا تو بالکل جائز ہے کرنا چاہیے اس کو اسی طرح استاز اپنے شاگرد کو ڈرا رہا ہے سرزنش کر رہا ہے تو بڑی بلند آواز میں کر سکتا ہے تھوڑا کڑک آواز میں بول کر کے ڈرا سکتا ہے یہ سارے ازباب کو چھوڑ کر کے یوں ہی عام چلہ چلہ کر کے گفتگو کرنا زور زور کی آواز میں باتیں کرنا آپ ایک گھر میں بات کر رہے ہیں باہر چار گھروں میں آپ کی آوازیں سنائی دی جاری ہے بالکل غلط ہے ایسے بچنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کو سب سے بری آواز کہا تو ناظرین یاد رکھئے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی آواز میں نرمی لائے حل کی آواز میں بات کریں زور سے بات کرنا مضموم ہے تاکہ ہم بھی اس میں یعنی اچھے لوگوں میں شامل ہو سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ کوئی عجیب چیز کو دیکھیں تو تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی عجیب چیز کو دیکھ کر کے تکبیر کہنا یہ سنت ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے جب آپ تعجب میں ڈالنے والی چیزوں کو دیکھتے دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزوِ خیبر میں تشریف لے گئے آپ نے خیبر کی بستی میں آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا تکبیر کہی آپ نے اسی طرح حضرت ابو عاقید لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنین میں نکلے اور ایک درخت کے پاس سے گزرے جہاں پر مشریکین اپنی تلوار لٹکاتے تھے ذات انواد تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواد کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے بھی ایک ذات انواد بنا دیجئے اس وقت آپ نے تکبیر کہی سبحان اللہ اللہ کی ذات تمام عبو سے پاک ہے تو یہ بہت بری اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے تو یہ بالکل حرام ہے تو جب ایسی کوئی چیز دیکھے جو پریشان کرنے والی حیران کرنے والی تعجب میں ڈالنے والی ہو تو تکبیر کہنا سبحان اللہ کہنا یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ کسی کی دو اولاد ہو چار اولاد ہو یا اس سے زیادہ ہو اور وہ بندہ اپنی اولاد کے درمیان میں تحفہ دینے میں گفٹس دینے میں عدل نہیں کرتا عطیہ دینے میں انصاف نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تعقید کی ہے ایسے لوگوں کو ڈرائیا ہے یہ بالکل حرام ہے کہ آپ اپنے چار بچوں میں سے ایک کو تحفہ دے اور باقی کو نہ دے بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے ہو آپ کو دینا چاہیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے پاس کوئی شرعی ادھر ہو مثلا آپ کی اولاد میں سے کسی ایک کو شدید ضرورت پیش آگئی آپ نے اس کو دے دیا یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کو کسی کو بیماری لاحق ہو گئی اس کے پیچھے کافی خرچہ ہو گیا یا کسی پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا تو اس پر آپ نے خرچہ کر دیا یا کوئی بے روزگار ہو گیا تو اس کی آپ نے مدد کر دی یا کسی بچے کے گھر والے زیادہ ہے اس کا خرچ پورا نہیں ہو پا تھا آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ سب چیزیں الگ ہے یہ ایک الگ چیز ہے ہاں آپ کو یہ ارادہ رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے ایک بچے کی مدد کی ہے اگر میرے سارے بچوں میں سے جب بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا یا ضرورت پیش آئے گی میں انشاءاللہ ان کی مدد کروں گا لیکن عام حالات میں تحفے دینے میں انصاف نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجعوہ اس سے واپس لو اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا فتق اللہ وعدلو بین اولادکم کہ اللہ سے ڈروں اور اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو تو ناظرین اولاد کے درمیان میں انصاف کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آگے چل کر کے ہماری یہ نائنصافی ہمارے بچوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے بغض کینا حسد اور بری چیزوں کو ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے آپس میں ان کے نفرت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھئے اپنے ایک بچے کو ہدیعہ دینا عطیعہ دینا اور باقیوں کو نہ دینا یہ بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے خود بھی رکنا چاہیے دوسروں کو بھی رکنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولننا سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے برے کاموں سے رکنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں